کہیں دیب جلے کہیں دل اس نوول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے رہیر آپ جمال بھائی کو فون کر دیں ایمن کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں اسے نیند کا انجیکشن دے کر سلایا ہے اور یمنہ کا ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا خدا نہ خواستہ کچھ گڑبر ہو گئی تو سارا الزام ہم پر آئے گا کہ ہم نے انہیں انفارم کیوں نہیں کیا صدیدہ نے اپنے شوہر کو مشورہ دیتے ہوئے کہا ہاں کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو میں تو اسی لیے اوائٹ کر رہا تھا کہ جمال گھبرا کر کوئی ایموشنل اسٹیپ نہ لے لیں آخر وہ بھی تو بہت اثر و رسوخ والے آدمی ہیں زہیر نے پریشانی سے جواب دیا لیکن میرا خیال ہے اب کافی ٹائم گزر چکا ہے مہندی کا فنکشن بھی ہم نے اسی لیے ملتوی کر دیا سارا دن گزر گیا اب راب کے بارہ بجہیں ہیں اور یمنہ کا کچھ پتا نہیں چل رہا بہتر یہی ہے کہ آپ جمال کو ساری بات بتا دیں سدیدہ نے شوہر سے اسرار کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے میرا موبائل پکڑاؤ زہیر نے سائٹ ٹیبل پر رکھے موبائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ذرا طریقے سے بات کیجئے گا سدیدہ نے انہیں موبائل دیتے ہوئے کہا زہیر نے جمال کا نمبر ملایا مگر ان کا موبائل آف تھا وہ بار بار نمبر ملاتے رہے مگر جواب نہ دارد جمال کا موبائل آف ہے زہیر نے مایوسی سے موبائل آف کرتے ہوئے کہا زہیر کیوں نہ ہم پولس میں ریپورٹ لکھوا دیں آج کل شہر میں اتنے جرائم بڑھ رہے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی اللہ نہ کرے میرا تو سوچ سوچ کر دل ہی دہل رہا ہے میں نے تو نہ میں نے تو نہ جانے کیا کیا منتیں مانی ہیں کہ جیسے ہی یمنا ملے گی ساری منتیں پوری کروں گی پرائی امانت ہے خیر سے اپنے گھر جائے سدیدہ نے فکر مندی سے کہا اولاد کو اتنا سر پھرا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ سمیت دوسروں کو بھی عذیت میں ڈال دی اب نہا کی مہندی کی رسم کو اس کی خاطر ملتوی کرنا پڑا اور لوگوں کو انفارم کرنا کتنا مشکل ہو گیا تھا یہ صرف اس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے زہیر خفگی سے بولے ہاں وہ ایسی ہی ہے مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے ایمن خود اس کی وجہ سے بہت اپسٹ رہتی ہے کس کو قصوروار ٹھہرائیں صدیدہ نے بہن کی طرف داری کرتے ہوئے کہا نیہا کو یمنہ کا آنا ویسے ہی اچھا نہیں لگا تھا اور اب اس کی وجہ سے اس کا فنکشن ملتوی ہو گیا تو اسے رہ رہ کر اس پر غصہ آ رہا تھا مگر وہ خاموش تھی کہ نہ جانے اس کے ساتھ کوئی حادثہ رہا ہو گیا ہو شہیر بھی اسے ہر جگہ تلاش کر رہا تھا مگر وہ کہیں بھی نہیں مل رہی تھی آپ فکر مت کریں آپ ٹھیک ہو جائیں گی یمنہ نے بیٹ پر لیٹے ہوئے شخص کو تسلی دیتے ہوئے کہا تو اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے آپ تو میرے لیے فرشتہ ثابت ہوئی ہیں آپ اچانک کہاں سے آ گئی تھی اگر آپ مجھے سڑک سے اٹھا کر اسپتال نہیں لاتی تو میں اب تک مر چکا ہوتا وہ روتے ہوئے بولا ہاں یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن اگر میں وہاں نہ ہوتی تو کوئی اور تو کوئی اور آپ کو اسپتال لے آتا یمنہ نے صاف گوئی سے کہا تو وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا آپ کی ان لڑکوں کے ساتھ کیا دشمنی تھی اور انہوں نے آپ کو کیوں مارا یمنہ نے حیرت سے پوچھا کچھ بھی نہیں وہ مجھ سے موبائل چھین رہے تھے اور میں انہیں نہیں دے رہا تھا بس انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا تو آپ موبائل دے دیتے یمنہ نے کہا بڑی مشکل سے یہ سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدہ تھا وہ بھی بہت ضرورت کے تحت کالج میں اپنی کلاسز اٹینڈ کرنے کے بعد میں ٹیوشنز پڑھانے جاتا ہوں اور موبائل پر اسٹوڈنٹس مجھے فون کر کے آنے یا نہ آنے کے بارے میں بتاتے ہیں میں بہت مشکل سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں موبائل میری ضرورت ہے لگجری نہیں کاش وہ لڑکے اس بات کو سمجھتے یہ دیکھئے کیا یہ موبائل اس قابل ہے کہ اسے چھینہ جائے اس نے ایک انتہائی پرانا تھکا ہوا موبائل اپنی جیب سے نکال کر دکھایا اوہ گاڈ اس کے لیے انہوں نے آپ کو اتنا مارا یمنہ نے حیرت سے پوچھا ہاں وہ درد کی شدت سے کر رہا تھا آئی ایم سوری آپ کہاں رہتے ہیں آئی مین آپ کے پیرنٹس کو انفارم کر دوں یمنہ نے پوچھا میرے والدین حیات نہیں میرے تین چھوٹے بہن بھائی ہیں جو اسکول جاتے ہیں آپ انہیں انفارم کر دیں پریشان ہو رہے ہوں گے لیکن آپ کیوں زہمت اٹھائیں گی کاش میں اٹھ سکتا اس نے بے بسی سے اپنے سر پر ہاتھ پھیرا اس کے تمام سر پر پٹیاں تھی اور ہاتھ پاؤں پر بھی چوٹے آئیں تھی یہ خدا کا شکر تھا کہ کوئی سیریس قسم کی چوٹ نہیں آئی تھی آپ فکر نہیں کریں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ مجھے اپنا ایڈرس دیجئے میں ابھی جا کر انہیں انفارم کر کے دوبارہ آپ کے پاس آتی ہوں یا انہیں بھی ساتھ ہی لے آؤں گی پریشان نہ ہو سب ٹھیک ہو جائے گا وہ اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے بولی آپ کا نام سوری میں پوچھنا ہی بھول گیا یمنا جمال میں لاہور سے یہاں اپنی کزن کی شادی اٹائنٹ کرنے آئی ہوں اور ڈیفینس میں ان کی ہاں ٹھہری ہوں یمنا نے بتایا اور میں محسن رضا ہوں بی بی اے کا سٹورنٹ ہوں یہ ایڈرس نوٹ کر لیں اور میرے بہن بھائیوں کو انفارم کر دیں گھر میں فون بھی نہیں ورنہ آپ فون کر لیتی ایک منٹ یاد آیا میرے موبائل میں میرے ہمسائیوں کا نمبر ہے آپ اس پر رنگ کر کے انہیں انفارم کر سکتی ہیں محسن رضا نے کہا اور یمنا نے اس نمبر پر رنگ کرنے کے لیے اپنا موبائل نکالا تو محسن رضا دیکھ کر حیران رہ گیا جدید موڈل کا انتہائی خوبصورت اور قیمتی موبائل تھا یمنا نے بار بار نمبر ملایا مگر ادم ادائیگی کی وجہ سے وہ نمبر بند تھا میرا خیال ہے مجھے خود ہی جانا پڑے گا میرا خیال ہے مجھے خود ہی جانا پڑے گا نمبر آف ہے اور اب میرے فون کی بیٹری بھی جا رہی ہے وہ یہ کہتے ہوئے اٹھی اس کا ای ٹی ایم کارڈ اس کے پاس تھا سو اسے پیسو کی مشکل نہیں ہوئی اسپتال ڈیوز اس نے کریڈٹ کارڈ سے ادا کیے تھے بہت مشکل سے وہ محسن نزہ کے گھر پہنچی انتہائی پس ماندہ علاقے میں دو کمروں کے چھوٹے سے مکان میں وہ داخل ہوئی تو غربت کا عالم دیکھ کر حیران رہ گئی ٹوٹی اینٹوں کا فرش دیواروں سے سفیدی کے پپڑ بنے دیواروں سے سفیدی کے پپڑ نہ جانے کب سے جھڑ جھڑ کر اپنے ہونے کا نشان چھوڑ چکے تھے محسن کی چھوٹی بہن اور دو چھوٹے بھائی سہن میں ایک چار پائی پر بیٹھے تھے یمنا کو دیکھ کر سہم گئے تم لوگ گھبراؤ نہیں تمہارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ اسپتال میں ہے اگر تم لوگ اسپتال میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تو چلو یمنا نے کہا تو تینوں سہم کر ایک دوسرے کو یوں دیکھنے لگے جیسے انہیں اس کی بات پر یقین نہیں آ رہا ہو مگر آپ کون ہیں اور انہیں کیسے جانتی ہیں لڑکی نے پوچھا میں تو صبح گھر سے واک کرنے نکلی تھی اور راستہ بھول کر دوسری سڑک پر چلی گئی وہاں محسن کا لڑکوں کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا میں نے جوڑو کراٹے سیکھا ہوا ہے میں نے لڑکوں کو مار بھگایا اور ٹیکسی لے کر تمہارے بھائی کو اسپتال لے گئی یمنا نے بتایا کیا آپ کو جوڑو کراٹے آتے ہیں سب سے چھوٹے لڑکے نے حیرت سے پوچھا ہاں یمنا نے مسکرہ کر بتایا کیا آپ سب کو مار سکتی ہیں حیرانی سے بڑے لڑکے نے پوچھا ہاں کہاں سے سیکھا ہے آپ نے لڑکی نے پوچھا تینوں اپنے بھائی کو بھول چکے تھے اور متجسس ہو کر یمنا سے جوڑو کراٹے کے بارے میں پوچھ ہوئے تھے اور وہ بھی انہیں بتاتی جا رہی تھی اب تم لوگوں کا کیا پروگرام ہے تم لوگ اسپتال چلو گے یا نہیں یمنا نے پوچھا تو تینوں پھر خاموش ہو گئے آخر کیا پرابلم ہے تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے یمنا نے پھر پوچھا آپ ہمیں اغوا کرنے تو نہیں آئیں بھائی جان کسی کے بھی ساتھ جانے سے منع کرتے ہیں لڑکی نے ڈرتے ڈرتے کہا تمہارا کیا نام ہے یمنا نے مسکرا کر اس سے پوچھا میرا نام سمیرہ یہ حسن ہے اور وہ احسن ہے لڑکی نے بھائیوں کے بھی نام بتائے سنو سمیرہ کیا تمہیں میری شکل سے لگتا ہے کہ میں بچوں کو اغوا کرنے والی ہوں ڈیر ایسی کوئی بات نہیں تم اپنے بھائی سے فون پر بات کر سکتی ہو یمنا نے موسن کا موبائل نمبر ملایا اور بچوں سے بات کرائی شکر ہے ابھی اس کا فون چارج تھا ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں سمیرہ نے بھائی سے فون پر بات کرنے کے بات کہا اور وہ بچوں کو ساتھ لے کر اسپتال آ گئی راستے میں اس نے بچوں اور موسن کے لیے پھل اور کھانا لیا اور بچوں کو راستے میں آئس کریم کھلائی بچے اس کے ساتھ بہت خوش تھے اور جلد ہی گھل مل گئے بھائی آپ کو کیا ہو گیا ہے تینوں بہن بھائی موسن کو دیکھ کر اس سے لپٹ کر رونے لگے اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہی وہ بھی روتا رہا پلیز یہ رونا زونا بند کریں کچھ نہیں ہوا زندگی میں تو ایسے واقعات کبھی ہو ہی جاتے ہیں چلو پیچھے ہٹو اور اب میں سب کو کھانا نکال کر دیتی ہوں اس نے بچوں کو پیچھے ہٹایا تو وہ خاموش ہو کر بینچ پر بیٹھ گئے یمنا نے سب کو کھانا نکال کر دیا موسن کے لیے وہ جوس بھی لائی تھی اسے جوس پلائیا بچے مزے سے چکن تک کے پرانٹھا کباب کھاتے رہے ان کی آنکھوں کی چمک سے لگ رہا تھا کہ انہوں نے بہت عرصے بعد ایسا کھانا کھایا تھا اور وہ لمحا با لمحا اور وہ لمحا با لمحا حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی موسن اب ان بچوں کو گھر چھوڑ کر میں اپنے گھر جاؤں گی رات کافی ہو چکی ہے سارا دن گزر گیا ہے میری ممہ پریشان ہو رہی ہوں گی اس نے کہا تھینک یو ویری مچ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ میرے پاس شکریہ کہنے کے لیے الفاظ بھی نہیں کاش میں کچھ جملہ ادھورہ چھوڑ کر وہ رونے لگا پلیز بی سٹرانگ اینڈ بریف آپ اپنے بہن بھائیوں کے لیے جتنی محنت کر رہے ہیں اٹس ریالی امیزنگ میں آپ سے مل کر بہت موتاثر ہوئی ہوں معلوم نہیں میں آپ سے دوبارہ ملنے آسکوں گی یا نہیں لیکن آپ حمد نہیں ہاریں جو دوسروں کے لیے زندہ رہتے ہیں اور ان کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں انہیں ہمیشہ سٹرانگ ہونا چاہیے وہ مسکرا کر بولی تھینک یو آپ سے مل کر انسانیت پر یقین آ گیا ہے جب تک زندہ رہوں گا آپ کے لیے دعا کروں گا کاش زندگی میں کبھی کسی موقع پر میں بھی سوری شاید میں کوئی بڑا بول بولنے لگا تھا میری اتنی اوقات کہاں خیر بہت شکریہ وہ نم آکھوں سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بولا میں نے اسپتال ڈیوز سب ادا کر دیے ہیں اور یہ کچھ پیسے ہیں انہیں رکھ لیجئے اور یہ میرا موبائل ہے اسے بھی آپ رکھیں سم میں نے نکال لی ہے آپ چارجر اور نئی سم لے لیجئے گا وہ سب کچھ اس کے سرحانے تکیہ کے نیچے رکھتے ہوئے بولی بچے کوریڈور میں جا چکے تھے پلیز نہیں محسن نے اپنا ہاتھ سرحانے رکھے تکیہ کی طرف بڑھایا جو اس کے ہاتھ سے ٹکرا گیا سوری وہ گھبرا کر بولا کوئی بات نہیں یمنا نے مسکراتے ہوئے کہا پلیز ایسا مت کریں آپ کے مجھ پر پہلے ہی بہت احسانات ہیں مزید شرمندہ نہ کریں محسن نے موبائل اور پیسے تکیہ کی نیچے سے فورا نکالنا چاہے تو یمنا کے ہاتھ کے اوپر اس کا ہاتھ آ گیا محسن نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اپنی نم آنکھوں کے ساتھ لگایا اور اپنے کپکپاتے گرم لبوں سے اسے چوما یمنا گھبرا گئی اور ہاتھ کھینچ لیا یہ محبت ہے عقیدت ہے یا احترام میں نہیں جانتا مگر میرے پاس آپ کو دینے کے سوائے اس احترام کے کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کی محبت کے قابل کہا مگر عقیدت کا حق تو دیجئے محسن نے آ بھرے لہجے میں روتے ہوئے کہا تو یمنا مزید کچھ کہے سنیں وہاں سے باہر نکل آئی اس کا جسم بری طرح لرز رہا تھا ایسا لمس اس نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا تھا اور اس کی اپنے جذبات اتھل پھتل ہو رہے تھے اس نے ٹیکسی لی اور بچوں کو گھر چھوڑنے گئی اور راستے میں سے انہیں بہت سی چیزیں خرید کر دی پھر انہیں گھر چھوڑنے کے بعد جب وہ گھر لوٹی تو رات کے بارہ بچ چکے تھے سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے زہیر اور صدیدہ گھبرا کر اس کی طرف لپکے یمنا بیٹا تم تم کہا تھی اور اس وقت اس کے بکھرے بال اور تھکاوٹ کے آسار چہرے پر دیکھتے ہوئے صدیدہ بھاگ کر اس کی طرف گئیں اور بے سبری سے پوچھنے لگیں میں ٹھیک ہوں مما کہاں ہے وہ قدرے بے پروائی سے بولی وہ تمہاری وجہ سے اتنی زیادہ اپسٹ تھی کہ اسے نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا ہے اور تم کہاں چلی گئی تھی سب لوگ بہت پریشان تھے صدیدہ نے کہا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ پرسکون لہجے میں بولی کیا تمہارے ایکسیڈنٹ زہیر نے اسے سر تاپا دیکھتے ہوئے حیرانی سے پوچھا میرا نہیں کسی اور کا اور میں اسے لے کر اسپتال گئی تھی اس نے بے پروائی سے بتایا تمہیں معلوم ہے تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہم سب کو کتنا نقصان اٹھانا پڑا نیہا کی مہندی کی رسم ملتوی کرنا پڑی سارا پروگرام ڈسٹرپ ہو گیا مہمانوں کو کیسے کیسے انفارم کرنا پڑا تمہیں شاید اس کا اندازہ نہیں زہیر غصے سے بولے پاس کھڑی نیہا کا چہرہ بھی غصے سے سرخ ہو رہا تھا فنکشن ملتوی کرنے سے کیا کوئی قیامت آ گئی تھی وہاں کسی کی جان مسیبت میں تھی اور ویسے بھی لوگوں نے یہاں فیشن کر کے دوسروں کا مزاک اڑانے آنا تھا اچھا ہی ہوا وہ اسٹوپڈ لوگ نہیں آئے وہ مو بنا کر بولی تو سب حیرت سے اسے دیکھنے لگے یہ تم کیا کہہ رہی ہو تمہاری وجہ سے ہمارا اتنا نقصان ہوا اور تمہیں رتی برابر پروا نہیں زہیر بدستور غصے میں تھے انکل آپ کہنا کیا چاہتے ہیں آپ میں تو ذرا بھی انسانیت نہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ کوئی بہت مصیبت میں تھا اور میں اس کی مدد کر رہی تھی اور آپ کو اپنے نقصان کی فکر ہے سوری میری وجہ سے آپ لوگ پریشان ہوئے لیکن اب میں یہاں مزید نہیں رکھوں گی میں ابھی ڈائیڈی کو فون کرتی ہوں کہ وہ میری سیٹ کنفرم کرائیں میں واپس جا رہی ہوں یہاں رکھ کر میں آپ لوگوں کو مسید مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتی یمنا نے فوراں فیصلہ کیا تو سب اس کا مو دیکھتے رہ گئے یمنا بیچے ایسا نہیں کرو تمہارے انکل کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا صدیدہ نے جلدی سے اسے ساتھ لگا کر کہا مگر اس نے انہیں پیچھے ہٹایا اور لینڈ لائن سے نمبر ملانے لگی ڈائیڈی میری سیٹ کنفرم کرا دیں میں صبح ہی واپس آنا چاہتی ہوں ہاں موسم اچھا نہیں ہے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں رائٹ تھانک یو اس نے فون بند کیا اور سب حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے وہ سیڑھی چڑھتی اوپر چلی گئی زہیر اور صدیدہ پریشان ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے اگر میری ایسی اولاد ہو تو جھوتے مار مار کا ٹھیک کر دوں زہیر نہایت غصے سے دانت کچلا کر بولے پلیز آپ غصہ نہ کریں جمال کے لات پیار نے اسے بگاڑ کر رکھ دیا ہے صدیدہ نے شوہر کو تسلیت دیتے ہوئے کہا زہیر بھائی یمنا کی سیٹ کنفرم ہو گئی ہے اسے بتا دیجئے گا جمال نے کہا وہ دراصل زہیر کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے زہیر بھائی آپ فکر نہ کریں میں سب سمجھتا ہوں یقیناً یمنا نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہوگی اور اب وہ نراز ہو کر وہاں مزید اکھنا نہیں چاہتی آپ لوگ بے فکر رہیے میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھتا ہوں مجھے آپ لوگوں سے کوئی شکوہ شکایت نہیں لیکن میں جب اس سے نراز ہو کر اس کی بات نہیں مانتا تو اکثر پرابلنز کا شکار ہو جاتا ہوں اس لیے مجھے اس کی بات ماننا پڑتی ہے جمال نے وضاحت کی تھینک یو کہ تم سیچویشن کو سمجھ گئے زہیر نے قدر سکون سے کہا don't you worry بس آپ اسے واپس بھیج دیجئے گا خدا حافظ جمال نے مسکراتے ہوئے کہا تو زہیر نے فون رکھ کر نے حیرت سے کہا جمال کیا کہہ رہے تھے صدیدہ نے پوچھا یہی کہ وہ اپنی بیٹی کو اچھی طرح سمجھ تے ہیں اس لیے ہم سے انہیں کوئی شکایت نہیں اور وہ اور یہ کہ اس کی سیٹ کنفرم ہو گئی ہے صبح اسے واپس بھیج دیں زہیر نے بتایا شکر کروں گی میں جب یہ لڑکی واپس جائے گی ورنہ ساری شادی بھر اس نے ٹینشن ہی پھیلانی تھی سچ ایمن کی ہمت ہے جو اسے سمبھالے ہوئے ہیں صدیدہ نے آنکھیں گھوماتے ہوئے آہ بھر کر کہا صبح ایمن جاگی تو یمنا واپسی کی تیاری کر رہی تھی تم کہا جا رہی ہو ایمن نے اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر حیرت سے پوچھا واپس لاہور اس نے پرسکون لہجے میں جواب دیا مگر کیوں اور کل تم کہا چلی گئی تھی ایمن اب غصے سے پوچھنے لگی بس اب میں یہاں نہیں رکھنا چاہتی میرا یہاں دل نہیں لگ رہا آپ شادی اٹائنڈ کر کے آ جائیے گا ایمن نے سرسری انداز میں کہا یمنا تم کیا کچھ کرتی ہو تم نے تو میری جان عذاب میں ڈال رکھی ہے ایمن نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا ممہ آپ کیوں فس کر رہی ہیں میں پہلے ہی اس چادی میں نہیں آنا چاہتی تھی آپ بیگ کی زب بند کرتے ہوئے بولی اور تم نے بھی اپنی زد پوری کر کے چھوڑی یہاں آ کر اب واپس جا رہی ہو ایمن نے بھی اس کی غلطی جتائی ہاتھ جا رہی ہوں یمنا نے سپارٹ لہجے میں جواب دیا تو ایمن اسے صرف گھور کر رہ گئی اور یمنا بیگ سلائز پر جیم لگا کر وہ ٹی وی پر میوزک بھی انجوائی کر رہی تھی جب ہی رہانہ قدر غصے میں کچن سے نکل کر آئیں آواز آہستہ کی اور شمیلہ سے مخاطب ہوئیں شمیلہ یہ تمہاری کیا روٹین ہے بارہ بجے اٹھ کر ناشتہ کرنا ذرا سفارق ہونا تو پینچنگ کرنے بیٹھ جانا یا پھر میوزک سنتے رہنا رہانہ نے خفگی سے بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا مما آپ کو اعتراض کس بات پر ہے مجھ پر یا میری ایکٹیویٹیز پر شمیلہ نے مو بنا کر کہا دیکھو بیٹا گھر میں سکون رہے تو اس کے لیے گھر کے ہر فرد کو ذمہ داریا نبھانی چاہیے وہ شمیلہ کے قریب کرسی پر بیٹھ کر اسے سمجھاتے ہوئے بولی کیا کروں میں جو کام کرتی ہوں نفیس بھا بھی اس میں نقص نکالتی ہیں ان جیسی سگھر تو کوئی ہے ہی نہیں جائیں پھر خود کام کریں مقابلے کے لئے ڈٹ جائیں کیا مطلب اب تم نے کوئی کام ہی نہیں کرنا رہانہ غصے سے جنجلا کر بولی ہاں تو کیوں کروں شمیلہ بدستور غصے میں تھی چھوڑ دو اپنی زدیں شادی کی پات جانے کیا کرو گی اگر آپہ کو تمہاری حرکتوں کا پتہ چل جائے تو کبھی تمہیں بہو نہ بنائیں رہانہ بیٹی کو سمجھاتے ہوئے بولی اچھا تو مجھے بہو بنا کر وہ احسان کر رہی ہیں شمیلہ نے خفگی سے مو بنا کر کہا احسان نہیں تو اور کیا ہے ہمارے اور ان کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے وہ تو شاید اپنے مرہوم شہر کی خواہش پوری کر رہی ہیں اللہ بخشے وہ تم سے بہت پیار کرتے تھے اور بچپن میں ہی تمہیں فہام کے لیے مجھ سے مانگ لیا تھا رہانہ آہ بھر کر بہنوئی کو یاد کرتے ہوئے کہنے لگی جی نہیں وہ مجھے اس لیے بہو بنا رہی ہے کہ میں فہام کی پسند اور اس کی محبت ہوں شمیلہ قدرے اکڑ کر فخریہ انداز میں کہنے لگی میرا تو دل چاہتا ہے آپا کو تمہاری ساری حرکتیں بتا دوں یہ شوق بھی پورا کر لیں شمیلہ بولی ماں ہوں اس لیے چپوں رہانہ نے آہ بھر کر جواب دیا زندگی عذاب میں ڈال رکھی ہے ہر وقت نصیحتیں گلے اور شکوے شمیلہ غصے سے ناشتہ چھوڑ کر بولی اور وہاں سے چلی گئی یا اللہ اس کو ہدایت دے اور میری آپا کے حال پر رحم فرما نہ جانے یہ لڑکی کیا گل کھلائی کی رہانہ پریشانی سے دعا کرتے ہوئے بولی خدیجہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ بیٹ پر لیٹی ہوئی تھی رہانہ پاس بیٹھی پریشانی سے ان کی طرف دیکھ کر باتیں کرنے لگی آپا بہت دنوں سے آپ کو دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا مگر یہاں آ کر آپ کی اتنی خراب طبیعت دیکھ کر میں تو پریشان ہی ہو گئی ہوں رہانہ نم آنکھوں سے خدیجہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی ارے رہانہ آج کل تو طبیعت ایسی ہی رہتی ہے صبح ٹھیک تو شام کو خراب تم پریشان مت ہو بس بی پی ہائی ہو گیا ہے ٹھیک ہو جاؤں گی وہ چھوٹی بہن کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی رہانہ اپنی بیٹی شمیلہ کے ساتھ انہیں دیکھ نے آئی تھی رہانہ نے آتے ہی شمیلہ کو کچن میں بھیج دیا تھا کہ جا کر ردہ کا ہاتھ بٹھا لو شمیلہ ٹھے میں جوس کا گلاس رکھ کر خدیجہ کے میں تو چاہتی ہوں شمیلہ آپ کی بہو بن کر آئے تو آپ کی بہت زیادہ خدمت کرے رہانہ نے مسکرات بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا اور دل ہی دل میں گہری آ بھری نہ بھائی میں اپنی بہو سے کوئی کام نہیں کر واؤں گی میری تو یہ لادلی بہو ہوگی خدیجہ مسنوعی خفگی سے بولی وہ مسکرانے لگی سج بتاؤں میں نے شمیلہ اور ردہ میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا دونوں کو ایک جیسا ہی سمجھتی ہوں انہوں نے محبت سے شمیلہ کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا آپ یہی بات سوچ کر تو میں خوش ہوتی ہوں کہ میری بیٹی کسی غیر کے گھر میں نہیں جا رہی آپ تو شمیلہ کو مجھ سے بھی بڑھ کر چاہتی ہیں رہانہ خوش ہو کر بولی کیوں نہ چاہوں میری بیٹی ہے ہی اتنی اچھی وہ مسکرا کر شمیلہ کی طرف دیکھ کر بولی تو شمیلہ نے مسکرا کر خالہ کو دیکھا شمیلہ میں نے تمہارے لئے ایک سوٹ خریدا ہے ٹھہرو میں دکھاتی ہوں وہ بامشکل بیٹ سے اٹھتے ہوئے بولی مگر ان سے اٹھا نہیں گیا آپ کیوں اٹھ رہی ہیں خالہ مجھے بتائیں شمیلہ نے جلدی سے آکے بڑھ کر انہیں بٹھاتے ہوئے کہا خدیجہ اسے وارڈروپ کے بارے میں بتانے لگی تو وہ اسے کھول کر سوٹ نکال لگی اف خالہ جان اتنا پیارا سوٹ وہ انتہائی خوش ہو کر بولی تمہیں پسند آیا وہ خوش ہو کر پوچھنے لگی جی ہاں بہت زیادہ اس نے مسکرا کر جواب دیا جاتے ہی سلوہ لینا اور اگلی بار پہن کر آنا خدیجہ آپہ نے پیار سے کہا جی ضرور تینک یو اس نے مسکرا کر کہا بیٹا ماں کو شکریہ نہیں کہتے وہ مسکرا کر شمیلہ کو چومتے ہوئے بولی تو شمیلہ بھی مسکرا دی خدیجہ شمیلہ کو اپنے سب سے بڑے بیٹے اور چہیتے خدیجہ شمیلہ کو اپنے سب سے بڑے اور چہیتے بیٹے فہم کی دلہن بنانے جا رہی تھی اور ان کے دل میں شمیلہ کیلئے جتنی محبت اور چاہت تھی شاید شمیلہ اس کا کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی اور ردہ بھی اکلوتی نند ہونے تو اسے چاہتا بھی تھا حاتم اور آسم اس کے ساتھ بھی اس کی دوستی بہت تھی اتنی ساری محبتوں کو دیکھ کر رہانہ کا دل خوشی سے پھولے نہیں سماتا انہیں اپنی بیٹی بہت خوش قسمت لگتی جو خوبصورت محبت قدے میں جا رہی تھی مگر شمیلہ کا مزاج قدر مختلف تھا وہ اتنی ساری محبتوں کو اپنے خوش قسمت سے زیادہ اپنی اہلیت اور قابل سمجھ تھی اس کا خیال تھا کہ اسے جو اتنی محبتیں مل رہی ہیں وہ ان کی اہل ہے خدیجہ شمیلہ کو اپنے سب سے بڑے اور چہیتے بیٹے فہام کی دلہن بنانے جا رہی تھی اور ان کے دل میں شمیلہ کے لئے جتنی محبت اور چاہت تھی شاید شمیلہ اس کا کبھی اندازہ بھی نہیں کر سکتی تھی اور ردہ بھی اکلوتی نند ہونے کے ناتے اسے بہت محبت کرتی تھی ایک تو وہ تھی بھی خالہ زاد اپنی ہر چھوٹی بڑی بات اس کے ساتھ شیئر کرتی فہم تو اسے چھاتا بھی بہت تھا حاتم اور آسم کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی اتنی ساری محبت کو دیکھ کر رہانہ قدل خوشی سے پھولے نہیں سماتا انہیں اپنی بیٹی بہت خوش قسمت لگتی جو خوبصورت اور قابلت سمجھ دی اس کا خیال تھا کہ اسے جو اتنی محبتیں مل رہی ہیں وہ ان کی اہل ہے یوں ہی تو کوئی کسی سے محبت نہیں کرتا نا اور اس خیال نے اس کے دل میں قدر نقود گرور اور خودگرزی کے جذبات پیدا کر دیئے تھی وہ سسرال کی محبتوں کو خاطر میں نہ لاتی اس کی بھابی نفیسہ قدر تیز ترار عورت تھی اور اپنی تیز فطرت کے باعث اپنے شہر سلمان کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے رکھا تھا سلمان شمیلہ کا بڑا بھائی تھا رہانہ نے جلدی اس کی شادی کر دی تھی وہ ایک پرائیوٹ فرم میں جوب کرتا تھا پانچ سال شادی کو ہو چکے تھے اور ان کے ہاں ابھی تک کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی نفیسہ آئے روز بیمار رہتی اور نن شمیلہ اس کی بیماریوں کو اس کی ایکٹنگ کا نام دیتی تھی جس کے سریعے اس نے سلمان کو اپنے چکروں میں جکر رکھا تھا چھوٹی چھوٹی باتوں پر نند بھاوج میں نوک جھوک چلتی رہتی اور جب بات سلمان تک پہنچتی تو وہ اپنا غصہ ماں پر نکالتا اور کہتا کہ انہوں نے شمیلہ کو اتنی چھوٹ دے رکھی ہے وہ بیٹی کو ڈاٹتی تو وہ مزید میں سے لاؤں سلمان خفگی سے بولنے لگا وہ تو ٹھیک ہے مگر گھر کے اخراجات بھی تو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولی اخراجات بڑھانے سے بڑھتے ہیں سلمان مو بناتے ہوئے بولا کیا مطلب ہے تمہارا ریحانہ نے چونکر کہا مما آپ ذرا شمیلہ پر بھی چیک رکھا کریں وہ بھی بہت فضول خرچیاں کرتی ہے وہ تنزیہ انداز میں بولا لیکن شمیلہ جو کچھ کرتی ہے باپ کی پینشن سے کرتی ہے تم سے تو اس نے کبھی کچھ نہیں مانگا ریحانہ انتہائی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی اگر وہ اپنی فضولیات پر خرچ نہ کرے تو وہی پیسے گھر میں کام آ سکتے ہیں کوئی جاب ہی کر لے سلمان موہ بنا کر بولا تو دودھ کا گلاس لے کر آتی ہوئی شمیلہ بھائی کی باتیں سن کر چونکی اور فوراں کہنے لگی آپ کو میری فضولیات کی خبر ہے اور اپنی بیوی کا کچھ پتہ نہیں جو آئے دن نت نئے ڈریسز بنواتی رہتی ہے وہ خفگی سے بھائی کی طرف دیکھ کر لڑنے والے انداز میں بولی میں ممہ سے بات کر رہا ہوں سلمان نے غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا شمیلہ تم خاموش رہو رہانہ نے گھبرا کر بیٹی کی طرف دیکھ کر کہا اور سلمان خفگی سے اسے دیکھتا ہوا باہر چلا گیا ممہ آپ بھی انہی کا ساتھ دیتی ہیں ان کے سامنے کبھی میری فیور میں نہیں بولتی شمیلہ نم آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی بیٹا عورت کی بادشاہی اس کے اسے ہی خاموشی سے گزار نہ ہوتا ہے جیسے میں گزار رہی ہوں وہ ایک گہری سانس لے آہ بھر کر بولی اور اپنی نم آنکھوں کو صاف کرنے لگی مگر میں کیوں ان کی باتیں سنو شمیلہ نے غصے سے کہا بیٹا زیادہ تو تقرار سے گھر کا سکون برباد ہوتا ہے آفیت خاموشی میں ہی ہے بس تم عزت سے اپنے گھر رخصت ہو جاؤ تو میں خدا کا شکر ادا کروں رہانہ نے آ بھر کر کہا تو وہ پاؤں پٹکتے ہوئے وہاں سے چلی گئی شمیلہ اپنے کمرے میں بیٹ پر آندھے مو لیچی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اسی لمحے اس کا موبائل بجھنے لگا تو وہ نم آنکھوں سے موبائل کو دیکھنے لگی اور جلدی سے آنسو صاف کر کے اپنے موٹ کو نارمل کرنے لگی دوسری جانب فہم نے قدر خوشگوار موڈ میں ہیلو کہا تو وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی ارے بھائی کہاں گم ہو اتنی دیر کے بعد فون اٹھایا فہم مسکراتے ہوئے بولا وہ میں واشروم میں تھی شمیلہ گلہ کھنکار کر صاف کرتے ہوئے بولی بس تم جلدی سے تیار ہو جاؤ آج ہم سب بیچ پر جا رہے ہیں فہم نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن میں وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ فہم اس کی بات کاٹ کر بولا کوئی اسکیوز نہیں سنوں گا سمجھی تم آج ہم خوب انجوائے کریں گے فہم نے مسکراتے سرگوشی میں کہا تو شمیلہ کے چہرے پر ہلکی سی مسکرات پھیل گئی اب تم تیاری کرو میں آکر بیل دوں گا تو گھر سے باہر آجانا بی کوئک اوکی فہم جلدی سے بولا اوکی شمیلہ مسکرات بولی اور فون بن کر کے اپنی نم آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وارڈ ڈراب کی طرف چلی گئی موسم بہت زیادہ خوشگوار ہو رہا تھا ردا ہاتم اور آسم پانی میں کھیل رہے تھے وہ اپنے ساتھ گیند اور فریزبی لائے تھے جبکہ شمیلہ اور فہم ننگے پاؤں ریت پر چلتے ہوئے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہے تھے آسم نے گیند کافی فاصلے پر پھینکی تو ردا کو لینے بھیجا اس نے وہاں کچھ لوگوں کو اونٹ کی سواری کرتے دیکھا تو خوشی سے چلانے لگی ہاتم بھائی میں نے کیمل رائیڈنگ کرنی ہے نہیں بھائی تم گر گئی تو فہم بھائی سے میری شامت آ جائے گی ہاتم مو بنا کر بولا آسم بھائی پلیز اب ردا آسم کی طرف دیکھ مجھے نہیں بتا مجھے تو کیمل رائیڈنگ کرنی ہے گڑیا تم پچھلی بار بھی گر گئی تھی فہم نے نرمی سے سمجھاتے ہوئے ردا سے کہا تو شامیلہ نے چونک کر دونوں کو دیکھا اب نہیں گروں گی ردا نے ماسومیت سے کہا تو فہم کے چہرے پر مسکراہت پھیلنے لگی اب یہ ایسے نہیں مانے گی میں اب ہی آیا فہم نے شامیلہ کی طرف دیکھ کر کہا شامیلہ وہیں کھڑی دونوں کو دیکھ لگی چلو فہم ردا سے بولا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا اور اسے ایک اونٹ پر بٹھا دیا ردا بہت خوش تھی لیکن اونٹ جب چلنے لگا تو وہ چیہ مارنے لگی فہم بھائی بچائیں ردا چلاتے ہوئے کہہ رہی تھی تو فہم تقریبا اسے پکڑ کر اس کے ساتھ چلنے لگا ہاتم اور آسم بھی کہہ کہہ لگانے لگے شامیلہ آ بھر کر حسرت بھری نظروں سے ردا کو دیکھنے لگی آ بھر کر سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں چھلک گئیں ہاتم اور آسم بھی بھاگتے ہوئے آئے اور اونٹ کے ساتھ چلتے ہوئے ردا اور فہم کا مزاک اڑانے لگے مگر فہم بہن کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا آسم اپنا کیمرہ نکال کر ان کی تصویریں بنانے لگا اور سب خوب انجوائے کرنے لگے مگر شمیلہ کے چہرے پر حسرت اور اب خفقی کے تاثرات نمائی ہوئے تھے وہ ردا کو جب بھی بھائیوں کے ساتھ اور خاص طور پر فہم کے ساتھ دیکھتی تو اس کے دل میں نہ چاہتے ہوئے بھی حسد کے جذبات پیدا ہونے لگتے مگر وہ کسی طرح ظاہر نہ کرتی ردا سے ہمیشہ مسکرا کر ملتی اس کے ناز نخریں اٹھاتی کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ فہم کی جان ردا میں ہے اور ردا کو نراز کرنے کا مطلب فہم کو نراز کرنا ہے اور فہم کی نرازی وہ کسی صورت برداش نہیں کر سکتی تھی فہم اپنی فیملی کے بارے میں بہت زیادہ کانچس اور کیرنگ تھا اس لیے شمیلہ نے کمال ہوشیاری سے کبھی اپنے اندر کے جذبات کو ان پر ظاہر نہ ہونے دیا وہ اس وقت کا انتظار کر رہی تھی جب فہم پوری طرح اس کے